بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر عورت اپنی شادی ختم کرنا چاہتی ہے تو کوئی بھی طاقت اس کو ایسا کرنے سے منع نہیں کر سکتی اسلام اور قانون کی نظر میں خلا درست ہے جو کہ عورت اپنا حق استعمال کرتی ہے اور خلا کے ذریعے طلاق حاصل کرتی ہے خلا لینے کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو عورت نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے اس پروسیجر کے تحت عورت اپنے خواہ سے خلا لے سکتی ہے سب سے پہلے تو وہ وجوہات ڈسکس کرتی ہیں جن وجوہات بنیاد پر عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے ناظرین یہ کہ خامد عرصہ چار سال سے لا پتہ ہے خامد نے عرصہ دو سال سے عورت کو چھوڑ دیا ہو اور اس کے والدین کے گھر رکھا ہوا ہو پتہ بھی نہیں کیا یا پھر عورت کو خرچاو نانفقہ دار نہ کرتا ہو بچوں کی دیکھ بال نہ کرتا ہو یا پھر سزا یافتہ ہو اور عرصہ سات سال سے زائد سزا قید ہوئی ہو اس صورت میں خلا لے سکتی ہے ایک اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مرد جو ہے وہ نہ مرد ہو ایسی صورت میں بھی عورت خلا لے سکتی ہے پاگل ہو گیا ہو مجنو ہو گیا ہو یا پھر ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جو قابل برداشت ناؤں یا پھر جنسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس کے ذریعے سے عورت کو بھی وہ بیماری لاحق ہونے کا خطشہ ہو یا پھر لڑکی کی جو شادی ہے وہ چھوٹی عمر میں کی گئی ہو زبردستی کی گئی ہو تو اس صورت میں بھی جو لڑکی ہے وہ کھلا لے سکتی ہے بیوی پر زنا کا الزام آئیت کیا گیا ہو جس کو عورت تسلیم نہ کریں نشے کا عدی ہو عورت کو مار پیٹ کرتا ہو غلط کام کے لیے اکسائے بد کماش عورتوں سے تعلقات رکھتا ہو یا پھر بدنامی کی زندگی بسر کرتا ہو مذہبی رسومات میں رکاوٹ ڈالتا ہو عبادت نہ کرنے دیتا ہو اگر خانون کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ برابر کا سلوک نہ کرتا ہو یہ تمام وہ وجوہات ہیں جن صورتوں میں عورت اپنے خانون سے خلا لے سکتی ہے اس کے بعد پروسیجر کیا ہوتا ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں نادی یہ کہ عورت کو کسی وکیل کی خدمات لینی ہوتی یعنی کسی وکیل کو خائر کرنا ہوتا ہے اس وکیل کو اپنا پورا کیس بتانا ہوتا ہے پورا کیس بتانے کے بعد وہ آپ کا کیس تیار کرتا ہے اور اس کیس پر سگنیچر کرواتے ہیں اب اس کیس کے ساتھ کون سے دستویزات کی ضرورت ہوتی ہے خلا کے کیس کے لیے شناکتی کارٹ اور نکاح نامے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ریلونٹ ڈاکومنٹ جو وکیل صاحب ضروری سمجھ ان کی ضرورت ہوتی ہے تمام کاروائی پوری کرنے کے بعد فیملی عدالت میں کیس فائل کیا جاتے ہیں اور خامند کو نوٹس کروائی جاتے ہیں یعنی کوٹ خامند کو بھی سمن کرے گی اس کو سمن کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عدالت پہلے دونوں کی مسالت کرواتی ہے اگر دونوں رہنا چاہتے ہیں تو عدالت ان کو منع نہیں کر سکتی اگر عورت پھر بھی نہیں رہنا چاہتی تو میریج کو ڈیزولو کر دیا جاتے ہیں اگر نوٹس کروائی جائیں اور خامند نہ آئے تو عدالت یک طرفہ طور پر عورت کے بیان لے کر میریج کو ڈیزولو کر دیتی ہے اس کے بعد جب لڑکی کے بیان وغیرہ ہو جاتے ہیں عدالت کی کاروائی مکمل ہو جاتی ہے تو جج ڈگری کر دیتے ہیں یعنی اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں جس میں عورت کی خلا کی ڈگری پاس کی جاتی ہے خلا کی صورت میں حق محر معاف کرنا پڑتا ہے خلا حاصل کرنے کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی نہ فیملی کی اور نہ ہی ولی کی خلا کا طریقہ کار نہائی تھی آسان ہے سب سے پہلے ایک تاریخ دی جائے گی جس پر درخواست گزار یعنی کہ جو لڑکی ہوگی نے اپنے شناکتی کارڈ اور نکاہ نامے کے ہمراہ عدالت میں آنا ہوتا ہے اس کے بعد جج صاحب درخواست گزار سے بیان لیں گے وہ بیان بھی وکیل صاحبان خود تیار کر لیتی ہیں آپ نے جج کے سامنے پیش ہونا اس کی بابت تصدیق کرنی ہوتی ہے ملاقات کا ایک موقع فراہم کیا جائے گا رضا مندی دیکھی جائے گی آخری دن یا آخری طریق پر کوٹ خلا کا آرڈر اور دیگر دستویزات فراہم کر دے گی اور اس کے ساتھ ہی کیس ختم ہو جائے گا اس کے مصدقہ نکول آپ حاصل کریں گی اور انطلقہ جو یونین کونسل ہے اس میں جمع کروا دیں گے تو ناظرین یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک اگر کوئی لڑکی عدالت کے ذریعے خلا لینا چاہتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتی ہے آپ کی پرائیویسی کا مکمل طور پر کیا رکھا جائے گا 0313-046-4344 0332-427-1787 اس کے علاوہ اگر کوئی مشورہ کرنا ہو تو بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہر انوالی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ